مام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں ایم رزبی دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آج تک میں نے آپ سے نہیں کہا جب کوئی خاص بات کرتا ہوں تو آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں غریب نباز کی درگاہ کو لے کر پورے شوشل میڈیا پر یہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ غریب نباز کی درگاہ کو مندر بتایا گیا اور وہاں پر خودنے کی مانگ کی گئی اس طریقے سے شوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ درگاہ ایک چھوٹی چیز ہے اس سے بڑی چیز ہے مسجد جب مسجدوں کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تو اب درگاہوں کو کیا ہوگا آپ دیکھیں گیان باپی کا مابلہ بھی نپٹا نہیں ہے اس کے لئے آپ دیکھیں دن با دن کبھی دہلی کی جامعہ مسجد کبھی اور وہ مسجدیں جو مشہور ہیں مسلمانوں کی اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے یہ جو نفرت کی آگ جو لگائی جا رہی ہے اس آگ سے ابھی یہ آگ خاموش رہنے والی نہیں ہے یہ آگ جو ہے پہلے اب مزاروں پر جائے گی مسجدوں کے بعد مزاروں پر اور مزاروں کے بعد نمارے گھروں پر یہ آگ آنے والی ہے اس بات کو آپ لکھ کر رکھ لیجئے گا دیکھئے یہ آگ آپ کے گھروں تک آئے گی مسلمان اس وقت خواب خرگوش میں سو رہا ہے مسلمانوں کی مسجدیں اس طریقے سے کبھی بھگبا جھنڈے آپ دیکھ رہے ہیں ان پر کبھی اب اس وقت میں ان میں شبلنگ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان کوئی ایکشن اس پر لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں دن با دن دیش کا محل جو خراب ہوتا جا رہا ہے بلکہ بات کریں مسلمانوں کی جب بابری مسجد کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں کا حال یہی تھا مسلمان جو تھے وہ طرح طرح سے ٹائٹل دے رہے تھے کہ اب بچائیں گے جنات مسجد کو اور غریب نواز کی درگا کو بچائیں گے غریب نواز اور جنات اب یہ مسئلہ جو گیان باپی کا جو بابری مسجد کا مسئلہ تھا اس میں کہا جا رہا تھا کہ جنات کریں گے حفاظت اب یہاں پر لوگ بہت سے لوگ یہ بھی سوچ کر بیٹے ہیں کہ غریب نواز اپنی درگا کے حفاظت کریں گے دیکھیں وہ اللہ کے ولی ہیں کر سکتے میں سرائے بھی اتفاق نہیں کر سکتا لیکن ان کا جو کام تھا وہ انہوں نے کر دیا آپ کو کلمہ پڑھایا داخل اسلام کیا آپ مذہب اسلام میں آئے مسلمان ہو گئے اب ان کا جو کام تھا وہ کر چکے آپ جب مسلمان بن چکے تو آپ کی بھی تو کچھ ذمہ دانیاں ہیں اب آپ اس طریقے کے ٹائٹل نہ دانے کہ جو ہے بہت سے لوگ اس طریقے کے ٹائٹل ڈالے کہ غریب نواز کا دیکھو کرشما غریب نواز نے دکھایا یہ کرشما اس طریقے کہ غریب نواز سے پنگا لینا پڑا بھاری میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں مسلمان جو آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں غریب نواز نے اپنی ذمہ داری نبھا دی جو ان کا حق تھا انہوں نے اپنا حق نبھا دی اب تمہارا حق ہے اب جو غریب نواز کی درگاہ پر جو باتیں چل رہی ہیں اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو لڑنا ہوگا کیونکہ تم مسلمان بن چکے ہو اور مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتا ہے مسلمان اپنی جان اور مان اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرنا چاہتا ہے اب یہ جو مسلمان آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں بکھر چکے ہیں تو دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو بکھر چکے ہیں ان کو مارنے کا وقت اچھا ہے کہیں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہے ہیں کہیں زلیل و رشبہ کیا جا رہے ہیں مسلمانوں ابھی وقت ہے آج اگر نہ ایک ہوئے دیکھئے اگر وہ کسی بھی مسجد پر حملہ کرتے ہیں مان لیجئے اگر وہ شیعہوں کی مسجد پر حملہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے شیعہوں کی مسجد پر حملہ کیا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ کیا اگر وہ دیوندی بہابی شیعہ رافزی خارزی قادیانی اہلی حدیث کسی کی مسجد پر پی حملہ ہوتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ مسجد پر حملہ ہوا یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلا صاحب کی مسجد پر حملہ ہوا نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں آخر کب مسلمانوں کب تک اس طریقے سے خواب خرگوش میں سوتے رہ گے دوستو یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو ملتے آنے والے اپڈیٹ کے ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم